بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایف ٹیک ویڈیوز میں میرا نام ہے منور شاہد آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو پی ایس یا انورٹر کو لے کے ہم اپنے گھر کی وائرنگ کو کیسے کریں گے اور اپنے گھر میں سپیسیفک کچھ پوائنٹس کو ہم انورٹر کے ساتھ کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہمارا مین کنیکشن ہے وہ باہر پول سے آتا ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں یہاں پہ لے آؤٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا تین ادر روم میں نے بنائے ہیں ایک ادر کچھان اور ایک ادر کوریڈور یہاں پہ ہم ایک میٹر کو استعمال کرتے ہیں مین جو وائر کا کنیکشن ہے اس آگے میٹر میں کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم میٹر سے وائر کو مین پینل میں لے کے جاتے ہیں مین پینل میں ہم استعمال کریں گے ایک ادر ایم سی بی کا ایک ادر آر سی سی بی کا اس کے ساتھ سنگل پول کے ایم سی بی کا اب یہ سنگل پول کے ایم سی بی ہم اپسپیسیفک ایک روم کو فیس دینے کے لیے استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم ہر روم میں استعمال کریں گے ایک ادر سوچ بورڈ کا ایک ادر فین کا اور دو دو لائٹس کا ان میں سے ایک لائٹ ہم استعمال کریں گے یو پی ایس پہ چلانے کے لیے اور ایک لائٹ کو ہم ڈائریکٹ جو ہماری مین سورس آف الیکٹسٹی ہے اس کے ساتھ چلائیں گے اور کچن میں ہم استعمال کریں گے ایک ادر بھلپ کا اور اس کے ساتھ استعمال کریں گے ایک ادر سوچ بٹن کا جو کہ اس کو آن اور آف کرنے کے کام آئے گا اور استعمال کریں گے ایک ادر یو پی ایس یا ایک ادر انورٹر کا یو پی ایس اور انورٹر کے ساتھ اس کو ڈی سی کرنٹ دینے کے لیے ہم استعمال کریں گے ایک ادر بیٹری کا میٹر کے مین کنیکشن کے بعد ہم نے میٹر سے نیوٹل وائر کو لینا ہے اور ایم سی بی کے نیوٹل ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور میٹر سے فیس وائر کو لینا ہے ایم سی بی کے فیس ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے ایم سی بی سے لوگ بنا دینا ہے آر سی سی بی کے ساتھ نیوٹل وائر کو نیوٹل ٹرمینل کے ساتھ جوڑ کے اور فیس وائر کو فیس ٹرمینل کے ساتھ جوڑ کے یہاں پہ ہمارے آر سی سی بی کو انپوٹ مل گئی اس کے بعد ہم نے آر سی سی بی میں سے نیوٹل کا آؤٹپٹ لینا ہے اور اس کو نیوٹل بس بار کے ساتھ جوڑ دینا ہے پورے گھر میں نیوٹل کو ڈلیور کرنے کے لیے اور جو فیس کا وائر ہے اس کو ہم نے کنیٹ کر دینا ہے اپنی تمام سنگل ایم سی بی کے ساتھ جو کہ فیس کے ساتھ استعمال کی جائیں گی ان میں سے ایک ایم سی بی کو ہم نے چھوڑ دینا ہے جس کا استعمال کریں گے ہم یوپی ایس کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو یوپی ایس میں تین قسم کی آپ کو وائر دیکھنے کو ملیں گی دو وائر جو ہے وہ بیٹری ٹرمینل کے ساتھ کنیٹ کرنے کے لیے ہوں گی ایک وائر جو ہے وہ ہم مین کرٹ کو جو سورس اس کو دینے کے لیے استعمال کریں گے تو یہاں پہ یوپی ایس کی اس وائر کو ہم ایک پلک کنیٹ کر کے کوڑی ڈور کی اس ساکٹ میں لگا دیں گے اب ہم نے یہاں پہ جو دو وائرز ریڈ اور بلیک کلر کی نظر آ رہی ہیں ریڈ کلر کی وائر کو بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیں گے اور بلیک کلر کی وائر کو بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یوپیا سے ہم نے صرف فیس کی وائر کو لینا ہے نیوٹرل ہماری وہی والی وائر استعمال ہو جائے گی اور اب یہاں پہ ہم نے سنگل ایم سی بی کے ایک ٹرمینل سے ہم نے کنیکشن فیس کا لینا ہے اور اس کو روم کے بورڈ کے اس سوچ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے یہ سوچ استعمال کریں گے ہم اس والے بلپ کے ساتھ فیس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور اس سوچ کو آن اور آف کرنے کے لیے استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہم لوگ بنا کے اس کے ساتھ جوالے بٹن کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تاکہ وہ والا جو ہے وہ ہمارے جو ساکٹ ہے اس کے استعمال میں آن آف کرنے میں ہمارے کام آئے اس کے دوسرے پوائنٹ سے ہم فیس کو لیں گے اور ساکٹ کے ایک ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد دوسری ایم سی بی سے فیس کو لے کے جائیں گے اور اس بٹن کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اس بٹن کا جو سیکنڈ ٹرمینل ہے اس کے ساتھ ہم اس بلپ کو کنیکٹ کر دیں گے اور اسی طرح لوب بنا دیں گے ساکٹ کے لیے اس سوچ میں سے ہم نے فیس کو لینا ہے اور اپنی ساکٹ کے ایک ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دینا ہے جو کہ اس ساکٹ کو آن اور آف کرنے کے کام آئے گا پھر ہم نے تیسری ام سی بی میں سے اپنی وائر کو فیس فائر کو لے کے جانا ہے اور اس بٹن کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دینا ہے اس بٹن سے ہم نے دوسرے ٹرمینل کو استعمال کرنا ہے اس بلپ کو آن اور آف کرنے کے لیے اور اس کو لوب کر دینا ہے اس کے ساتھ والے سوچ کے ساتھ تاکہ یہ یوز کیا جا سکے اس ساکٹ کو آن اور آف کرنے کے لیے اس کے سیکنڈ ٹرمینل سے ہم نے اس وائر کو لینا ہے اور اس کے ساکٹ کے اس پوائنٹ کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دینا ہے اب یہاں سے ہم نے جو وائر ہے وہ لے کے جانی ہے اس والی سوچ کے اندر اس سوچ سے ہم نے سیکنڈ ٹرمینل کے ساتھ اس بلپ کو جوڑ دینا ہے تاکہ یہ سوچ استعمال ہو سکے اس بلپ کو آن اور آف کرنے کے لیے یہاں سے ہم نے لوب کر دینا ہے ساتھ والے سوچ کو اور وہاں سے دوسرے ٹرمینل کو لوب کر دینا ہے اس ساکٹ کے ساتھ تاکہ یہ ساکٹ اس بٹن کے ساتھ آن اور آف کی جا سکے اب ہمارے پاس یہ جو لاسٹ ایم سی بھی بچی ہے اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے ہمارے یو پی ایس سے نکلنے والے فیز کے وائر کو اور پھر اس سے آوٹپٹ لیں گے اور کنیکٹ کریں گے اس سوچ کے ساتھ اس کے بعد یہاں سے اس سوچ کو لوپ کر دیں گے ہم فین کے ریگولیٹر کے ساتھ کیونکہ ہم نے یہ والا فین چلانا ہے یو پی ایس کے ساتھ تو اس فین سے ہم ایک وائر کو لیں گے اور اس کو جا کے کنیکٹ کریں گے فین کے ایک پوائنٹ کے ساتھ اور دوسرا پوائنٹ جو نیوٹل کا ہے اس کو ہم بعد میں کنیکٹ کریں گے اس کے بعد یو پی ایس کے ساتھ ہم نے اس بلپ کو چلانا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اس سوچ سے ہی لوب لیں گے اور لوب کریں گے اس کے ساتھ والے بٹن کے ساتھ اور اس بٹن سے ہم کنیکٹ کر دیں گے اس بلپ کے ایک پوائنٹ کو جس سے ہمارے اس روم کے یہ فین اور یہ بلپ دونوں یوپی ایس پہ کنیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس روم کی بات کر لیں تو یہاں سے ہم لوب کر کے لے گے روم برطری کے اس سوچ میں بٹن اس سوچ سے اسی طرح سیم جس طرح ہم نے پہلے روم میں فین کو چلانے کے لئے لوب کیا تھا ریگولیٹر کے ساتھ لوب کریں گے ریگولیٹر سے ہم وائر کو اٹھائیں گے اور اس کو فین کے ایک پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے کیونکہ ہم ہر روم میں ایک فین اور ایک لائٹ کو یوپی ایس پہ چلانا چاہتے ہیں تو یہی سے لوب کریں گے اپنے دوسرے سوچ کو بلپ کے ساتھ چلانے کے لئے تو لوب کرنے کے بعد اس کا جو سیکنڈ ٹرمینل ہوگا اس ادھر سے اس بلپ کے ایک پوائنٹ میں اس کو کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سیکنڈ روم ہے اس کے لئے ہم نے یہاں سے لوپ کرنا ہے ایک وائر کو اور اس کو سیم جسنا پہلے اور سرڈ روم میں ہم نے کنیکٹ کیا ایک ریگولیٹر کے سوچ کے ساتھ اس سے ہم نے لوپ کر دینا ہے ریگولیٹر کو وائر کو اس کے ساتھ جا کے ہم سپیڈ کو کم زیادہ کر سکیں اس کے بعد ہم نے ریگولیٹر سے وائر کو لینا ہے اور فین کے ایک پوائنٹ سے جوڑ دینا ہے اور لوپ کر دینا ہے اسی طرح سوچ کو اس کے بعد ہم اس کے جو کوڑیڈور میں ہمارے پاس جو ایک ساکٹ لگی ہوئی ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے وہاں پہ جو ایک بلپ لگا ہوا ہے وائر لوپ کر کے یہاں لے کے آئیں گے یہاں سے ہم نے جو پوائنٹ ہمارے پاس ایک بلپ کا بچہ ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے کچن کی لائٹ کو بھی یوپیس پہ چلانا ہے تو ادھر سے ہی لوپ لے جائیں گے کچن کے سوچ میں اور سوچ کا جو سیکنڈ ٹرمینل ہے جو کہ اس کو آن آف کرنے کے لئے ہم لگا رہے ہیں وہاں سے اٹھا کے پوائنٹ کو بلپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے ہاؤس کی جو فیس کی وائرنگ ہے یوپیس کی اور جو فیس کی وائرنگ ہے الیکٹسٹی کی جو تھرڈ پارٹی سورس سے ہم نے لیا ہے ساری کی کنیکٹ ہوگی جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی مین ایم سی بی اور سنگل ایم سی بی اور ایک یوپیس کا استعمال کیا اس کے بعد جب یہ فیس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اس بس بار سے اٹھانا ہے نیوٹل ڈیوائٹ کرنا ہے پورے گھر کو پہلے روم میں یہاں سے وائر کو لے کے جا کے ان دو بلک پر اٹیچ کرنے کے بعد راستے میں فین کے ساتھ اس کو لوب کر دیں گے اسی نیوٹل وائر کے ساتھ ہم نے اپنی ساکٹ کا جو ہمارا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا اس کو بھی لوب کر دیں گے کیونکہ اگر ساکٹ نہ ہوتی تو ہم یہاں پہ نیوٹل نہ دیتے لیکن یہاں پہ اب ہمیں نیوٹل دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد اس طرح سیکنڈ روم میں بھی ہم نے بس بار سے ایک وائر کو نیوٹل کی وائر کو اٹھانا ہے اور لا کے سیدھا اس فین کے ساتھ جو اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اور راستے میں اس کو ہم نے دو جو بلب ہیں ان کے ساتھ دوب کر دینا ہے اور دونوں بلب کے بعد ہم نے ساکٹ میں جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے جو نیوٹل کا پوائنٹ ہے اس کو بھی لوب کر دینا ہے اسی وائر کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ روم ہے تھرڈ روم میں بھی ہم نے اسی بس بار سے ایک نیوٹل کی وائر کو اٹھانا ہے اور جا کے اس کو فین کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے دو بلب جو ہیں ان کو اسی سے ہم نے لوب کر دینا ہے جو نیوٹرل جو کنیکشن ہے اور جو ہماری ساکٹ ہے ساکٹ کو بھی ہم نے یہیں سے لوب کر کے جو اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کوریڈور کی جو ساکٹ ہے اس میں جو ہمارا نیوٹرل کا کنیکشن یہیں سے لوب کر کے دینا ہے اور ہمارا جو بلب ہیں دونوں جس میں ایک ہم نے بلب جو ہے اس کو مین الیکٹرسٹی کے ساتھ چلایا ہے اور جو دوسرا ہے وہ یو پی ایس کے ساتھ چلایا ہے تو اس کو بھی ادھر سے لوپ کر کے ہم نے کنیکٹ کر دینا ہے اپنی نیوٹرل وائر کے ساتھ مارے پاس اب بقی بچہ جو لاسٹ کنیکشن وہ کچن کے بلپ کے لیے ہے وہ بھی ہم نے جو ہمارا جو لوپ جا رہا تھا تھا ہر روم میں اس کے ساتھ لوپ کر کے ہم نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے تو اس طرح یہ ہمارے گھر کی کمپلیٹ وائرنگ ہو جاتی ہے جس میں ہم نے اپنے ہر روم میں ایک فین ایک لائٹ کو جو ہے وہ یو پی ایس انورٹر پہ چلایا اور کوریڈور میں ایک لائٹ اور ایک ساکٹ کو ہم نے یو پی ایس اور انورٹر پہ چلایا اس کے بعد جو ہم نے ارث کی وائرنگ کرنی ہے ارث کی وائرنگ کو آپ کا جو ارث کا سورس ہے اس سے لے کے آپ نے ہر روم کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے اور راستے میں ہر روم کے ساتھ آپ نے اس کو لوپ کر دینا ہے جو بھی ہمارا روم کا تھرڈ پوائنٹ ہے ساکٹ کا کیونکہ ساکٹ میں اکثر ہمیں تھرڈ پوائنٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ عرض کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہماری سیفٹی کے لیے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم اپنے گھر کی وائرنگ میں ایک انویٹر کو یوز کرتے ہوئے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں کچھ پوائنٹ کو انویٹر کے ساتھ اور کچھ پوائنٹ کو ڈریکٹ الیکٹریسٹی کے ساتھ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا فی امان اللہ